موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم لیکچر نمبر نائن کو آغاز کرتے ہیں اس لیکچر کا ٹائٹل ہے لوب ان جابا اس لیکچر میں ہم لوبز کے تعلق پڑھیں گے اس کی ریزن دیکھیں گے کہ لوبز ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کون کون سے لوب ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے پریویس لیکچر میں ہم نے کیا کیا تو پریویس لیکچر جو لیکچر 6 تھا اس میں ہم نے جو ہے وہ if statement, if else statement, comparison operator, switch case statement, logical operators اور کچھ practice set اور exercises جو ہے وہ homework کے لئے تھیں وہ جو آپ نے homework سے کر پی آگی تھی اس میں یہ ہے کہ پریویس ایک دو جو لیکچرز ہارما رہے ہوئے ہیں اس میں ہم نے صرف recap کیا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ہمیں لیکچر نمبر 3 سے 2 سے جو ہے وہ onward 5 تک جو ہے وہ ایک دفعہ recap کیا اور اس کے بعد جو لیکچر نمبر 8 ہمارا ہوا تھا اور جو لیکچر نمبر 8 ہوا تھا اس میں ہم نے جو ہے وہ لیکچر نمبر 5 اور 6 کا جو ہے وہ recap کیا تھا تو اس میں ابھی جو لیکچر نمبر 5 اور 6 ہے ہمارا اس کی جو ایکسیمپلز ہیں وہ تو ہم نے کر لی تھی جو ہومورک کے لئے ایکسیساریس ہیں وہ آپ نے ساری کمپلیل کر لیا ہے کچھ کی ہیں کچھ کی ہیں کچھ نہیں کی تو پہلے ہم جو ہماری ایکسیساریس جو آپ نے کی ہیں ہومورک میں پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں ہم نے گوثلو کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا پروگرمز ہو رہی ہے یہ آپ نے پورا کوڈسمنٹ کی ہے اس میں ہاں صحیح ہے ہاں صحیح ہے ہاں صحیح ہے جو پہلی ایکسسائز تھی کہ رائٹا کو جاوہا پروگرام کو کنورٹ آ سٹرنگ ٹو لورکیس اب سٹرنگ کو لورکیس میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ویریابل ہے اس میں نیم علی رضا سیف کیا ہے اس ابھی کابیٹل میں لکھا ہوا ہے اس کو لورکیس میں کنورٹ کرنا ہے تو نیم کے آگے ٹو لورکیس کا مثل کول کیا کیونکہ اس ٹیکس کو لورکیس میں کنورٹ کر رہا ہے پروگرام کو ریپلیس سپیسیز و انڈر سپور ایک پروگرام جو کے میسیج کے اندر جو سپیس ہے اسے جو ہے وہ انڈر سپور سے ریپلیس کر دے تو اس کے لیے ریپلیس کا مثل اسمال کیا ہوا ہے آپ نے بھی یہ مثل کئی ہوئے تو اس کو ہمیں پر آمدہ کے دیکھتے ہیں کافی سپور سپور ہمیں پر آمدہ کے دیکھتے ہیں نوگ ہو ہوا ہاں جی یہ آلی رزا جو ہے وہ میں شو ہو گیا اور اس پیس کو جو ہے وہ انڈر سپور سے ریپلیس ہو گیا جو جو ٹی گئے جو کوسٹن نمبر کے دی ہے رائٹا پروگرام ٹو ریپلیس سم لیٹرز ان دا سٹرنگ یہ بھی سیم ایس میں ریپلیس کا میتھڈ ہم استعمال کر رہے ہیں اور ایک منتے کو دکھائیے گا اس میں مطلب جہاں پہ سٹریک نیم سٹریک ہے وہاں پہ نام لکھا ہوا جائے ایک منتے ہاں دیکھیں اچھا سٹرنگ نیم احمد ہے تو سٹرنگ ٹیکسٹ ٹریک ہے ہلو اچھا یہ جو یہ سٹار میں دکھا ہوا ساتھ نیم کے ایسی منشن کرنے بھی نہیں یہاں پہ ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں اچھا وہ ویریابل کا نام سے چند کمی حضور ہے آپ کے ویریابل کا نام وہ ہے تو یہاں پہ بھی سٹار میں دکھا ہوا یہاں پہ بس سٹار سٹار کر دیتا ہوں یہ دو سٹار لکھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈبل سٹار جہاں پہ ہے وہاں پہ صرف جو ویریابل نیم کے اندر ویڈیو ہے تو ہم یہاں پہ بنو آئے ضرورات nem اچھا یہ سٹرنگ پوری میں کہیں بھی ایک سے زیادہ بھی ہوں گے وہ بھی چینج ہو جائیں گے نا سٹریک؟ جی جو ریپلیس کر رہے ہیں ہاں نہیں اگر پورا مہچ ہوگا تو پھر ہی ہوگا اگر سنگل سٹریک ہوگا تو وہ اس میں ہوگا نہیں نہیں وہ تو مجھے پتہ ہے ہاں جی میں کہہ رہا ہوں یہ ڈبل سٹریک جو ہے ہاں جی یہ اس سنٹینس میں یا اس پیرا گراف میں اگر داس دفعہ ڈبل سٹریک چینج کرنا ہاں جی داس دفعہ ڈبل سٹریک چینج ہو جائیں گے نا جی اس ابھی بھی ہوگا آگے پوستن نمبر یہ بھی تھی ہے write our program to detect ڈبل اور ڈبل سپیسیز in java یہ آپ نے کیسے کیا کیسے کیا کندے کیا یہ کندے کیا یہ کندے کیا یہ کندے کیا لیکن لیکن آپ نے اس میں نہیں کیا ہوا mention جو سلایڈ ہے نا اس میں آپ نے نہیں mention ہی لیکن آپ نے اگر دن پڑھایا تھا یہ کندے کیا سسٹم کا کس کو سسٹم کا کس کو کہ اس میں ڈبل سپیسیز ہیں ڈبل سپیسیز بھی ہے پڑھا تو آپ اس کو ایسے کر دیں موسیقی 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 نہیں لیکن کوئرسن کچھ ہو رہا ہے پیٹر پروگرم تو ڈیٹک ڈبل اور ڈرپل سپیسیز ڈیوہ سٹرنگ دیئے اس میں یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں ڈبل سپیسیز ہیں یا نہیں ہیں ڈرپل سپیسیز ہے یا نہیں ہیں تو یہ پروگرم یہ چیک کر رہا ہے اس میں ڈبل سپیس ہے اس نے ٹو بتا دیا ٹو پیس نہیں ہے اس نے پاوز بتا دیا ہاں اس کو زیادہ میننگفل کرنے کے لیے اس میں میسیج بھی شو کیا جا سکتا ہے ہاں میرا مطلب question یہ ہے کہ question کچھ ہو رہا ہے question detect کرنا ڈبل اور ڈرپل سپیس ہاں cut کر کے پھر بتانا بھی ہے آج آگے آگے جو question ہے جی java program to format the following text using escape sequence character یہ کیا ہوا ہے یہ ہی question کچھ ہو رہا ہے جی 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 وجی کیا ہوگی اور یہی کہ کیوں ہوگی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کوڑ کے اندر میں دیکھتا ہوں باگ کر کہاں پہ ڈکھا ہوگیا جی ٹھیک ہوگیا اور اسے میں نرم جڑتا ہوں تو بھی ایک کیا ہوگی آپ جی ایک بھو تین چار پانچ تو اس کی لینٹھ جا ہے آنسر ایسی ٹھیک ہے بھو سپس لینٹھ کمپائل اسی ٹھیک ہے سسٹم ہے کہ سسٹم ہے کہ سٹو ٹھیک ہے تکار میں بچہ نمک سٹر کر رہا ہے سٹو ٹھیک ہے شے اس کینے کا سٹو ٹھیک ہے آپ کو آفتان چاہ رہا ہوں میں دوسرا آرڈینس کو یہ بھی بتانا چاہا رہا ہوں کہ یہ جب ہمارے ٹکچر ہیں لیکچر ہیں ماشاللہ یہ آج آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اینڈ کمنٹ بھی کرنا ہے کیونکہ یہ آج انہوں لیکچر سے پہلے جو ہے نا وہ موند ہو کے بڑے تیار شیار ہو کے پھر بیٹھے دیں اچھا میں اسے کٹ نہ کروں نہیں آپ اسے کٹ نہ کر گئے گا ٹھیک ہو گیا ابھی بھی دیکھیں میں نے اپنے والے سے کی اپنے اچھا جی وہ یہ سوکالڈ وائکنز اور یہ ڈبل پٹیشن اس کے انتر بھی شروع ہو رہی ہے آپ نے یہ میچے آپ کوپی پیشتوں نہیں کیا نہیں نہیں کوپی نہیں میں تک ہوں میں نے یہ کوششن آپ سے پوچھنا تھا اس لئے یہ ایسے کیا ہو گیا اس دن آپ نے کہا تھا اگر یہ پٹیشن ایسے شروع ہوئے تو یہ کیسے ہوں گے میں نے کہا اگر اس کو ایسے بھی کر دیں سی آؤٹ بھی اگر اس میں کروا لیں تو بھی ایسے آؤٹپل پر شروع ہوں گے تو پھر فائدہ کیا تھا اس کا نہیں اس میں یہ دیکھیں یہ ایک منٹ میں اس کو لوجک بھی رہا رہا ہوں یہ ایک منٹ اب اس کو کوپی پیشنان کریں ٹھیک ٹائٹ کریں اب آپ کو لیکھیں لیکھیں چاہ سکتے ہیں آپ کو چیئے دوسری دن میں موگیں اور ٹائٹ کریں سار مجھ سے ہی پہنچو جی جی آپ سہی پہنچیں آپ اس کے اندر لے کے آئیں ہاں اس کو لکھیں کیا؟ بیکسلش نہیں وہ اس طرح آپ نے ایزیوٹی لکھا ہوا تھا اسی طرح لکھ کے وہ تو میں نے کیا تھا پہلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا ایسے 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 ہاں 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 وہ ہاں وہ ایسے دور کشن لگانا ہے جیسے یہ وائکنگس کے دور کشنگ وہ ہوں یہ 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 سلیش سلیش یہ 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 ملک کرو آیا ملک کرو میرا یہ ہے کہ یہ تو ہوگا ہے ایسے تو وہ شو کرے گا وہ تو ایک اندرسٹوڑ بات ہے میں کہہ رہا ہوں جس طرح آپ نے پہلے یہ بیک سلاسھ کے بغیر کیا وہ ابھی در ٹائپ کر کے دکھائیں جیسے پہلے تھا جیسے پہلے تھا اب ایسے اس کو پرنٹ کر کے دکھائیں ایسے پرنٹ کر کے دکھائیں ایسے پہلے میں بتائیں گے اس کی کیا ریزن ہے کس کی یہ اب کیوں نہیں ہو رہا پہلے تو وہ رن کر رہا تھا اب کیوں نہیں کر رہا انہوں نے وہ اوپر سے پپی دیا ہو رہا ایک منٹر میں درہا ایک خرابی کر رہا ہے میں نے خرابی کر رہا ہے میں نے کہا کوششن کا جو تھا ملدب جو ایڈنگ تھی وہ میں نے ایسے کی نا کوپی وہ ظاہری میں نے کہا اب میں ٹائپ کروں ایتنا سارا ہو میں نے اس لئے کوپی کر دی تھی وہ میرا پوچھنے کا مقصد ہے اب کیوں نہیں ہو رہا اب کیوں نے ٹائپ ہو رہا پتہ نہیں چاہید وہ کوپی کی تھی اس لئے کوپی کی تھی اس ٹائم ہو رہا تھا وہ پرنٹ کر رہا تھا آپ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب وہ یہ اس کا سٹائل تھو اس کا سٹائل دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ادھر کوپی ہوا ہوا تھا اب وہ اس میں اگزیسٹ نہیں کرتا وہ اس کی وہ کمارڈ میں ٹھیک ہے اس لئے اس لئے اس لئے یہ جو ڈبل کٹیشن کے اندر جو کچھ بھی آیا اس نے لکھ دیا لیکن آپ اگر کوڈنگ لکھتے ہوئے اگر یہ ڈبل کٹیشن لکھیں گے تو وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا ابھی بھی آپ اس کو کوپی کر کے ادھر یہ پیسٹ کر دیا تو پھر یہ وہ کرے گا ہم کرے نیکسٹ جو ایکسرسائز ہے وہ تھی جی بلکل اس میں لیکچر نمبر فائف میں دو ہی ایکسرسائز ہی تھی اب جو لیکچر نمبر سکس ہے اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں جو آپ نے سوائے گئے سکس کی جی یہ کریں جو اللہ اس میں کے لئے تو دو ہی تو تھی اس میں چھل نا آپ یہ سیند کریں سیند کریں کچھ جی میں یہ کیا روگ کے ہماری کلاس کے اندر تھوڑا فن بھی ہاں چاہیے جی 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 سیند کریں یہ آنکھوں میں لگتا کامرا تھوڑا زیادہ سائیڈ پہ آیا ہے اب یہ فرنٹ پہ آنا چاہیے ہیں نا ایکسپریشن بھی نیذر آئے کوئی بار نہیں دیکھو کون سے کانسل کر دیا تھا نا میں یہ نہیں کرنا کون سے کانسل دیا کون سے کانسل دیا کون سے کانسل دیا کب کلا تھا یہ پرسنٹیج ہے کب کب کلا تھا بلکہ اس کی پلکھا بھی ہوا جو پیٹی سیٹ میں آمکال ہے میں نے کھا تھا کہ یہ آب خوبارے کو اس کی پلکھا ڈجیر کی ایکسرسائز میں دیں گے یہ برمکہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا کیا ان میں سے ابھی میں نے کون بھی نی کیا اوپر وہ جو ہے نا پیٹی سیٹ اس میں اوپر وہ دیتی پرسنٹیج ہے اوکیک تو یہ میں آپ کو نیکس دے کروں گا ٹھیک ہے وہ کہے نیکس دے کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے یہ جیچے بناد رہے ہیں آپ پتھڑے وہ ایک دفعہ کروا دیں گے اشارہ دیں گے اس میں ہم نے وہ کنٹین کا میتھڑ پڑا ہوگا وہ تو مجھے پتہ لگیا کہ کنٹین ہی ہونا ہے ٹھیک ہے تو اچھا وہ ہم وہ کنٹین کریں گے اور اس کے بعد اندر لکھ دیں گے آپ یو آرل لکھیں گے وہ تو اوپر لکھ دیا اس کے بعد نیچے ہم وہ لکھیں گے ڈاٹ کوم ایک اور لائن پر آئیں گے اس میں ڈاٹ آو آر جی ایک اور پرنٹ کروائیں گے تو ڈاٹ انفو لکھ دیں گے اب تو اس کے ساتھ ہم ایک میسیج بھی پرنٹ کروا دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تینوں کو شو کرے گا ٹو فالس تینوں کا دے گا نہیں نہیں ایک ٹائم میں اس نے فیکی کا شو کرنا ہے ان تینوں میں سے وہ کون سی ہیں یہ آپ کروا دیں کروا دیں ٹو فالس تینوں میں میرے کافی سال سوال ہیں وہ بھی کلیر ہوئی تو ہم یہ جو ایکسرسائز ہے لکچر نمبر سنس کی سیکنڈ ایکسرسائز 6.2 کر دیں تو اس میں فائنڈ آوٹ ٹھیک ہے میں ایک ویریابل لکھتا ہوں پہلے یوزر سے انپوٹ لیں لیکن میں اس میں ویریابل میں نہیں آپ یوزر سے انپوٹ ہی لیں سال جی ڈیونٹ خrás کمیونٹ ڈیونٹ ڈیونٹ موسیقی 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 ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ لیکچر نمبر سکس کا جو بھی مطلب پریمیس لیکچر تھا اس میں جو چیزیں کی تھی وہ ساری علب کیا کریں گے اسے ہم وہ دیکھ لیں گے